دیش ماں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں دیش باپ ہے جیسے فرانس کے لوگ کہتے ہیں اسے فادر فرانس ہم لوگ کہتے ہیں مدر انڈیا کیا دیش واقعی ماں ہوتی ہے کیا دیش واقعی باپ ہوتا ہے کیا دیش واقعی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آج ہے کیا دیش ویسا ہی رہے گا جیسا آج ہے یا ایسا ہی تھا جیسا آج دکھائی دیتا ہے ہم سب جو لوگ یہاں ہیں اتحاس کی اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں کہ منوش بائیلوزیکلی تو انیمل ہی ہے اس کی سمجھ اس کے شاریدک دھانچے کی وجہ سے اس کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو اس کے طور طریقے تھے ان کی وجہ سے بڑھتی گئی اور اس کالکھنڈ میں جب ہم نے شروعات کی تھی جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں جسے ہم کہیں گے کہ پاشان کال یا پورا پاشان کال یہ تو مانیں گے کہ وہ وقت رہا ہوگا کبھی تب دیش تھے کیا اس دھرتی پر کوئی دیش نہیں تھا دیش نہیں ہوتے تھے دیش اگر بنے ہیں تو وہ اتحاس کی خاص وکاس کرم پر آ کر دنیا میں دیش بنے دیشوں کا بننا کوئی ایشور کی اچھا سے نہیں ہوتا دیش کوئی دیوی یا اوڈھارنا نہیں ہوتی دیش کوئی پوجہ کی چیز نہیں ہوتی تب پھر یہ دیش کیا ہوتا ہے دیش دنیا کے تمام کھٹوں میں رہنے والے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جس میں سہولیتیں کبھی بھاشا کی دیکھی گئیں کبھی سنسکرتی کی دیکھی گئیں کبھی راجنیتی کی دیکھی گئیں لیکن سب سے مہتبون حصہ اس میں تھا پولیٹکس اور دیش ایک پولیٹیکل یونٹ ہوتی ہے راجنیتک اکائی یہ دنیا کے نقشے پر بنتے رہتے ہیں بگڑتے رہتے ہیں ابھی تو ہمارے بھارت برش میں ایسے کچھ لوگ جندہ مل جائیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان نہیں تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہے ایسے لوگ تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو جانتے تھے جنہوں نے دیکھا ہے اس دور کو کہ بنگلہ دیش نام کا دیش نہیں تھا لیکن ہم اور آپ نے جب دیکھا تو بنگلہ دیش ہے اور وہ ایک سچائی ہے تو دیش کے پرتیخ ہمارا جو درشتکون ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا ہم دیوی اور دیبتاؤں کے پرتی رکھتے ہیں ماتا یا پتا کے پرتی رکھتے ہیں دیش کے پرتیخ ہمارا یہ دیماغ بالکل صاف رہنا چاہیے کہ دیش ایک راجنیتک ایکائی ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ منوش ترقی کے جس راستے پر ہے جنگلوں میں رہنے سے لے کر کے پتھر نکیلا بھی نہیں کرتا تھا پتھر کے ڈھیل کو اٹھا کر کے اور پھر وہ اپنے لیے شکار کرتا تھا وہاں سے چل کے اور اس ویجیان اور پرودیوگی کی کرانتی کے یوگ میں آنے تک جتنا ہم چل آئے ہیں شاید اس سے اور آگے ہمیں جانا ہے شاید نہیں نشد روپ سے جانا ہے ہم ہماری یہ یاترہ کوئی بہت لمبی یاترہ نہیں ہے ابھی تو بہت آگے تک جانا ہے ہمیں تو میں آشوست نہیں ہوں کہ دیش ہمیشہ رہیں گے دیش بینا دیشوں کی دنیا کی طرف بھی ہم سوچ سکتے ہیں اور مشکل نہیں ہے ایسا سوچنا اس پرتفی پر جتنے بھی منوشے رہتے ہیں یہ صدا وہیں رہتے تھے ایسا نہیں ہیں منوشیوں کا آباگمن اس پرتفی پر انیک کارانوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رہا کبھی قدرت کے کہر برپا ہوئے کچھ علاقوں پر تو قوموں کی قومیں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلی گئیں کبھی خملے ہوئے تو علاقے کے علاقے کے لوگوں نے اپنی جگہ بدل دیں کہیں اور رہنے لگے کہیں بھوک کی وجہ سے کہیں پانی کی وجہ سے کہیں بھوکمپ کی وجہ سے دنیا میں منوشی یہاں سے وہاں جاتا رہتا ہے ہمارے تمام اندوستانی ہیں اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ فیزی کے راشترپتی بھارتونشی تھے فلانی ہو گئے اگلینڈ کے چناب ہوئے ہیں پندرہ ایم پی ہوئے ہیں بھارتونشی ہوئے ہیں امریکہ میں تمام لوگوں کو ہماری ناگرکتہ ہے وہ چناب بھی لڑتے ہیں کینیڈا میں بھی ہیں چناب لڑتے ہیں ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں جان کر کے کہ ہمارے لوگ وہاں چناب لڑا رہے ہیں یہ جو بود ہے ہمارے بود کا بڑا عجیب سا ہے خیر میں سمجھتا ہوں دھرے دھرے یہ سمجھ جائے گا کہ دنیا میں منوشی کا رکتپات جن وجہوں سے زیادہ ہوا ہے وہ ہیں دیش اور دھرم یہ دونوں ہی بھی شئے ایسے ہیں جس نے مانوجاتی کا سب سے ادھر خون بہایا ہے دھرم کے نام پر بھی اور دیش کے نام پر بھی یہ بھرم پیدا کیا گیا کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمارے دیش کا بیوازن دھرم کے آدار پر ہوا یہ جھونٹ ہمارے دماغ میں استحابت کیا گیا جبکہ ایسا نہیں تھا ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا صحیح نام ہے ریپبلک آف انڈیا یہ ریپبلک آف انڈیا نہیں تھا جس کا بٹوارہ ہوا بلکہ ایتحاس کو اگر ٹھیک سے سمجھیں تو ہمارے اس ایک مہادویب پر دو دیش اسٹیتوں میں آئے تھے ایک لیپبلک آف انڈیا دوسرا پاکستان یہ دو دیش کیسے اسٹیتوں میں آئے اس دیویٹ میں اسے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت لمبی ڈیویٹ ہو جائے گی کیونکہ تب ہماری بہت ساری ریاستیں بھی تھیں جنہیں سوطنطر کیا گیا تھا انگریج انہیں بلکل آزاد کر کے گئے تھے اٹھارے سو ستاون کی لڑائی کی جکر کرتے ہیں لوگ با آج ہی کسی ساتھی کی پوسٹ تھی میں پڑھ رہا تھا اور اس نے بڑی بیباکی سے پوچھا کہ اگر اٹھارے سو ستاون کا جو گھدر تھا جو ودرو تھا وہ سفل ہو گیا ہوتا تو کیا ہم ریپبلک آف انڈیا کے باسی ہوتے یا اگر جھانسی میں جو گود لیا ہوا بیٹا تھا مہرانی لکشمی بھائی کا اسے انگریجوں نے راجہ مان لیا ہوتا تو کیا مہرانی لکشمی بھائی پھر انگریجوں سے لڑتی ہیں پھر تو پورے دیش کی انہیں کوئی چھنٹا نہیں تھی انہیں کیا فکر تھی میری جھانسی میں نہیں دوں گی یہ ضرور لکھا ہوا ہم نے پڑھا ہے جب جھانسی میں جاتے ہیں تو ریلوے سٹیشن سے یہ سلوگن جگہ جگہ لکھے ہوئے دیکھنے کو بل جاتے ہیں اور خاص طور سے اس کیلے کے نیچے جہاں وہ بتاتے ہیں کہ لڑائی ہوئی ان کا بڑا پریہ سلوگن ہے میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی اگر ان کے بیٹے کو مان لیا گیا ہوتا ہوتا تھا عدیتاری تو بلکل نہیں آپ کی آجادی کے لیے نہیں لڑتے ہیں دو دیش استطیق میں آئے تھے ایک دیش دو حصوں میں نہیں بٹا تھا اور پاکستان جب استطیق میں آیا تو انہوں نے تائے کیا کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیموکریسی ریلیجس ڈیموکریسی ہوگی اور باقی لوگوں نے یہ تائے کیا جنہوں نے ریپبلک آف انڈیا کو کانسٹیٹیوٹ کیا بنایا کہ ہم سیکیولر ڈیموکریسی ہوئیں گے یہ دماغ میں ڈالنا کہ دھرم کے آدھار پر بٹوارا ہوا تھا میوں کو وہ دے دیا ہندووں کو یہ دے دیا یہ ایک زہریلا پرچار ہے جو مسلمان یہاں رہ گئے تھے وہ مہرمانیوں کی وجہ سے نہیں رہے تھے کسی کی کرپا نہیں تھی ان پر انہیں بطور قرائے دار نہیں رکھ لیا گیا تھا یہاں انہیں پورے ادھکار کے ساتھ پورے ناغرے ادھکاروں کے ساتھ براور کے سمبیدھانے ادھکاروں کے ساتھ اس نئے بھارت کے نرمان کا بھاگیدار کیا گیا تھا اور وہ حق دار تھے اس کے کیونکہ وہ ہماری ستنتہ اندولن کی جو ساجہ لڑائی تھی اس کے وارث تھے اتنے ہی بارث تھے جتنے بارث ہم ہیں جب آج کی سوالوں میں ہم علستے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارا خوم منسٹر کہتا ہے کہ دھرم کے نام پر بھارت کا بٹوارہ کانگریس نے سویکار کر لیا تھا سارا دیش اسے دیکھتا رہتا ہے ٹی وی اسے پرشارت کرتی رہتی ہے اخوار اسے چھاپتا رہتا ہے اور پرتوات کہیں سے اوہر کر نہیں آتا افسوس کے کانگریس کی طرف سے بھی اس جملے کا جوردار پرتوات سننے کو ہمیں نہیں ملا کم سے کم وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے کہ دھرم کے نام پر دیش کا بٹوارہ ہوا تھا پاکستان ریلیجس ڈیموکریسی بنا اسلامی ڈیموکریسی بنا اور ہم سیکیولر ڈیموکریسی بنے اور یہ گھٹنا کرم ایک ہی کالکھنڈ کا تھا بازو انیس سو سنتالیس میں پاکستان اسططو میں آیا اور انیس سو اکتر تک آتے آتے پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک نیا دیش اپنی اسططو میں آ گیا بنگلہ دیش عموماً ہندووں سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بہت کٹر ہوتے ہیں بھائی مسلمان تو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں ہندو تو دس بگوانوں کو مانتا ہے سو بگوان کو مانتا ہے ہزار بگوان کو مانتا ہے تیتیس کروڑ دیپتا ہے ان تیتیس کروڑ کے علاوہ مولے کا اگر کسی نے پوجنا شروع کر دیا تو ایک پیڑ بھی دیپتا ہے لیکن اسلام تو سب کو ایک ہی اللہ کو مانتا ہے اور جس کتاب پر بشواس کرتا ہے اسلام وہ قرآن وہ بھی ایک ہی ہے ان کی پوجا پدیتی بھی ایک ہی ہے مرزدیں ایک جیسی ہوتی ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے اور پریئر کی لینگویج بھی ایک سی ہے ہمارے یہاں تب بھی آپ چاہو تو برزیبھاسا میں دا کر کے آرتی کر لیجئے آپ چاہو گجراتی میں گا لیجئے آپ جس بھاشا میں چاہیں پرارفنے کر لیجئے لیکن وہاں تو بھاشا بھی وہی ہے دھرم ایشور یہ دھرمک پرتیک ان کی پوجا پدیتی یہ تو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پوربی اور پشمی پاکستان کے جو لوگ تھے ان کی ایک ہی تھی پھر بھی دھرم پاکستان کو ایک جڑ نہیں رکھ پایا اور انیس سو اکتر تک آتے آتے پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک نیا دیش اسکتوں میں آ گیا بنگلہ دیش اس کے ٹھیک اولٹ ہم ہندوستانیوں نے جو سیکیولر ڈیموکریسی ایڈاپٹ کی اس نے ایسا گزب کا بھروسہ پیدا کیا کہ یہاں میجورٹی میں ہندو ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نقشے پہ گوھر کریں تو پندھرے اگست انیس سو سیتالیس کو کاشمیر بھارت کا حصہ نہیں تھا کاشمیر کی پپولیشن میجورٹی مسلمان تھی راجہ ہندو تھا اور راجہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان میں شامل ہوا جائے بات کی مجبوریاں تھیں جس نے اسے منوایا اور ان منوانے والوں میں کاشمیر کے مسلم لیڈرشپ بھی شامل تھی جنہیں اس بات کا پورا ڈر تھا کہ اگر پاکستان نے ہم پہ قبضہ کر لیا یا ہم پاکستان میں چلے گئے تو پنجابی پاکستانوں کی پاکستانیوں کی جو کلچر ہے وہ ہماری کشمیری کلچر کو رونت کے رکھ دے گے وہ بھروسہ چاہتے تھے کہ ہماری کشمیریت سیف ہو ہماری سوایتتہ آپ منجور کریں اور ہم آپ کے ساتھ جڑنے کو تیار ہیں کل ملاکہ ہمارے نقشے میں کشمیر کا اضافہ ہوا گوہ پرتگالیوں کی گلامی میں تھا انگریجوں کی گلامی میں بھی نہیں تھا گوہ گوہ دمندیب پرتگالیوں سے آزاد کرایا گیا گوہ کو وہاں کی جنتہ نے اور بھارت کی جنتہ نے آپ کو جان کر کے یہ خوشی ہوگی اور فقر بھی ہوگا کہ یہاں مطرہ سے بھی ایک جتہ گوہ کی آجادی کے لیے گیا تھا جس میں ایک ساتھی تھے برزندن شرما پرندہ ون کے بہت یوہ ساتھی تھے دیارتھی تھے وہ کیسر لوگ کے بورڈر پر پرتگالیوں کی گولی سے شہید ہوئے تھے گوہ کی میجورٹی جو ہے وہ کرشن ہے وہ چاہتے تو پرتگال سے الگ ہوکے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اپنا ایک سوورن اسٹیٹ ڈیکلیئر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا منجور کیا اس لیے کہ انہیں یہ بشواس تھا بھارت کا دھرمنر پیکش لوگتنٹر اور بھارت کا سنگھیہ سوروپ ان دو کی وجہ سے کہ ہم یہاں سرکشت ہیں ہم محفوظ ہیں ہم ایک بڑی طاقت کا حصہ بن کر زیادہ اچھی ترقی کریں گے انیس سو اکتر کا ہی سال جس سال پیکستان ٹوٹ رہا تھا ہندوستان میں ایک حصہ جڑ رہا تھا سکیم کا سکیم کے لوگوں کی میجورٹی کرشن ہے اور وہ تیع کر رہے تھے کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہو ہماری بڑھوتری ہماری ترقی ان دونوں کی خاص وجہ تھی ہمارا دھرمنر پیکش لوکتنتر اور ہمارا یہ سنگھیہ ڈھانچا گوہ کے لوگ خوب اچھے سے بیف کھاتے ہیں گوہمانس گوہ میں بی جے پی کی سرکار رہتے ہوئے بھی جب گوہمانس کی کمی ہوئی تو بی جے پی کی گورنمنٹ نے گوہمانس آیات کر کے اور سستے دروں پر اپنے اس طول کھول کر لوگوں کو بیچا جبکہ یہاں اتر بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گوہمانس کی بات سنتے جان لینے اور جان دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کیسے سنتولن کیا ہوگا ہمارے ان راشتر نائکوں نے جنہوں نے اس دیش کو بنایا اگر یہ سنتولن نہیں ہوتا یہ چھتریے سوائتتاؤں کو ہم نے سممان نہ دیا ہوتا اگر ہم نے دھارمیک علپسنکھیکوں کو سانسکرتیک علپسنکھیکوں کو ان کی سورکشہ کی گارانٹی نہ دی ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ جس بھارت ماتا پر گرو کرتے ہیں وہ بھارت ماتا اپنے اسدتوں میں ہوتی ہیں اور ہوتی بھی تو کم سے کم اس روپ میں نہیں ہوتی اس لیے دیش بودھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو منوشی میں صدا رہا ہو اور منوشی میں صدا رہے گا عموماً محنت کش لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے آس پاس گلی مخلوں میں گھروں میں دیکھتے ہوئیں گے بچے پڑھ رہے ہیں اگر بیدیش سے کہیں آفر آ گیا جوپ کا صاحب امی بھی خوش اور اببہ بھی خوش اور بچے کی تو پاؤں زمین پر نہیں پڑتے اس نے کہا تھا میں تو چلا یہاں سے اور پھر تھوڑے دن بعد آئے گا جب کبھی گھومنے یہاں تو کیا جائے گا وہاں بڑی صاف صفائی ہے یہاں تو ٹریفک بڑا فراب ہے یہاں کے لوگ بڑے گندے ہیں یہ ہے وہ ہے اور کوشش کرے گا جس دیش میں اسے جوب ملا ہے وہاں کی ناغرکتہ مل جائے اور ناغرکتہ ملنے پر بڑا فقر محسوس کرتا ہے بات ٹھیک ہے یہ محنت کش لوگوں کا کوئی دیش نہیں ہوتا جب ہمیں اپنا سرم اور اپنا کوشل بیچ کر ہی اپنے زیون کو چلانا ہے تو یہاں پکے تو اور وہاں پکے تو کیا برا ہے کتنے لوگ ہیں ہندوستان کے جو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں پیڑھیوں سے رہتے ہیں یہاں کی ناغرکتہ کا بھروسہ نہیں تھا وہاں کی ناغرکتہ لی ہوئی ہے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں دنیا یہ دھرتی سبھی منوشیوں کی ہے اسے جو تقسیم کیا گیا وہ بیوینر راجنیتک کارنوں سے بیوینر خانچوں میں بانٹا گیا اور اس طرح دیش اپنے اصفتوں میں آئے ہیں میرے سارے آرگومنٹ کا اگلا پرشن آپ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے تب پھر ہمیں دیش وہ ہمارے لئے کس کام کی چیز کسی کام کی چیز نہیں جب تک دیش ہیں دنیا میں دیشوں کی اپنی بھومی کا بھی ہے جاتی بات بہت بری چیز ہے میں کسی درشتی سے جاتی باتی نہیں ہو سکتا کسی منوشی کو اس کی جاتی کے آدھار پر ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا میں جاتی باتی نہیں ہوں لیکن جیسے ہی سوال میرے سامنے آئے گا کہ کیا سوسائیٹی کی ڈاؤن ٹرڈن سیکشنز کو دلیتوں کو پچھلوں کو ریجرویشن دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے تو میں کہوں گا ہاں دیا جانا چاہیے لوگ کہیں گے آپ تو جاتی بات بیرو دیو آپ کہہ جو یہ کہہ رہے ہو گئی کہ ان دلیتوں کو پچھلوں کو مہلاؤں کو سماج کی جو کمجور حصے ہیں ان کو ریجرویشن دیا جائے تم تو جاتی بات بیرو دیو تمہیں کہہ لے نظرنا ہم جاتی بات بیرو دی ہیں جاتیاں ستھ ہیں اور جاتیگت انیائی بھی اتنا ہی ستھ ہے مکش ادیش ہے کہ ہم ایک انیائی بیہین سماج کی طرف آگے بڑھیں اور وہ کیسے بڑھیں گے دنیا میں دیش تھے تبھی تو کچھ دیشوں نے کچھ دیشوں پر شاشن کیے دنیا میں دیش ہیں تبھی تو کچھ دیش دوسرے دیشوں سے لڑتے ہیں دنیا میں دیش ہیں تبھی تو ہماری محنت کی کمائی کا بہت بڑا حصہ گولہ بارود توپ انہیں خریدنے میں خرچ ہو جاتا ہے جس کی کمی کی وجہ سے اچھے سکول نہیں ہو پاتے اچھے اسپطال نہیں ہو پاتے تو ہمارا دیش بود ہمیں کہاں تک سکھائے اس کی ایک سیما ہونے چاہیے ہمارا دیش بود وہاں تک ہمیں گوروانبیت کرتا ہے جہاں تک ہم دیش کی پردھی میں رہنے والے سبھی لوگوں کے کلیان اور پرگتی کے بارے میں سوچیں ہم اپنے راشت کی پردھی میں رہنے والے سبھی لوگوں کے سانسکرتک بھوتک اور آدھیاتمک نیتک و تھان کی بات کریں ہمارے یہاں جو ہماری اگر دیکھیں یہاں اس مہدویب کی پرمپرائیں تو ایک بہت پرانا سوتر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل کے لیے جن کا بلدان کامریٹ جنپد کے لیے کل کا بلدان دیش کے لیے جنپد کا بلدان اور جگت کے لیے دیش کا بلدان یہ بھاو اس اسطر کی منشی کے کلیان کی بھاونا ہماری وراثت ہے اور یہ دیکھنے کو ملتی ہے مہتمہ گاندھی میں جب آپ مہتمہ گاندھی کو گنبیتا سے پڑتے ہیں منشی کے ساموئی کلیان کے لیے اگر میرا دیش بادھا بن رہا ہے تو میں کیا کروں گا مجھے کیا کرنا چاہیے آپ دین بندھو انڈروز کے بارے میں جانتے ہیں کبھی نام سنا ہے ستنتا اندولن کچھ اور ایسے انگریجوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ہندوستان کی اجادی کی لڑائی میں ہندوستانیوں کا ساتھ دے رہے اور تکلیفیں جیل رہے تھے اگر اس لحاظ سے ہم سوچنے لگیں جس لحاظ سے آج کل ہمیں سوچنا سکھایا جا رہا ہے تو وہ سب اپنی انگریج قوم کے گدھار لوگ ہونے چاہیے تھے وہ سب دیشت دروہی ہونے چاہیے تھے اتحاس انہیں ایک برے آدمی کے طور پر یاد کرنا کرے ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن نیائے زیادہ بڑی چیز ہے آج ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ بھئی اب تو راج سوا سے بھی پاس ہو گیا مہا مہم راشت پتی نے بھی اس پر استقشہ کر دیئے قانون بن گیا اور کسی بھی دیش کے قانون کا پالن کرنا ناغرکوں کا پرثم کرتب ہے کیونکہ اس بار جب ہمارا سمیدھان دیوست 26 نومبر کو منع تھا تو پہلی بار اخواروں کا ٹی وی کا رویہ جو تھا اور ستہ دھری پالٹی کا رویہ وہ یہ تھا کہ سمیدھان میں ناغرک ادھکار ناغرک کرتب بھی کیا کیا بتائے گئے سارا جور کرتبیوں پر تھا ناغرک ادھکاروں کی کہیں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھا اس بار اس بار کا جو فلیور تھا اخواروں کا ٹی وی کا پالٹیشینز کا جو گورمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ناغرکوں سے کہا جارا تھا کرتب بھی بہت زیادرک کی یہ یہ فاسزمی کی خاصیت ہے فاسزم ادھکاروں پر ناغرک ادھکاروں پر سے دھیان ہٹاتا ہے اور ناغرک کرتبیوں پر اپنا دھیان کندرت کرتا ہے جیسے سوکش بھارت اویان یہ کہا گیا کہ بھارت صاحب ستھرا ہو بہت اچھی بات ہے یہ نہیں کہا گیا کہ صفائی ہندوستانی ناغرک کا حق ہے یہ کہا گیا کہ صفائی آپ کا کرتب بھی ہے پرائیم منسٹر سے لے کر کے منسٹر اور منسٹر سے لے کر کے نیچے چپراسی تک سب چھوٹو کے چانے میں لگ گیا جھڑو لے کر کے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنی اپنی صفائی کیجئے کہیں یہ نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جو بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے اس پیسے پر جو اس مدد پر وہ صفائی کرمچاریوں کی سنکھا بڑھائی جائے صفائی اس تھائی پرکرتی کا کاری ہے پھر کیوں آؤٹسورسنگ کے ذریعے ٹھیکے داروں کے حوالے کر دی گئی ہے پانچ پانچ چھے چھے ازار روپے مہینے پر لوگوں سے کیوں کام کرایا جا رہا ہے کیوں ایکویپمنٹ پروپر نہیں ہیں کیوں صفائی کرمچاریوں کی چھکتسہ کی بیوستہ ٹھیک نہیں ہے کیوں آوادی اور چھترپل کے حساب سے صفائی کرمچاریوں کی نیوکتی نہیں ہیں وہ پیسہ وہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ پیسہ ہورڈنگز پر خرچ ہو رہا تھا فوٹوز پر خرچ ہو رہا تھا ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ ہو رہا تھا اور سارا خرچہ اس بات کے لئے ہو رہا تھا آپ بڑے گندے لوگ ہیں صاحب صفائی کرنا سیکھ آپ کو صفائی کرنا آنا چھ یہ تھا اس 26 نومبر کو جب ناوری کرتبیوں کی بات کی گئی تو یہ سب اسی لئے تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو قانون بن جائے اسے شروع دھاری کر لیجئے میرا ماننا یہ ہے کہ قانون اور انصاف ہمیشہ ایک ہی راستے کے راہی نہیں ہوتے دنیا میں بہت سارے ملکوں میں بہت سارے وقت تک رنگ بھیت قانون تھا لکشن افریقہ افریقہ کے بہت سارے دیش یوروپ کے بہت سارے دیش لیکن کیا وہ نیائے تھا ان دیشوں میں وہ قانون تھا لیکن نیائے نہیں تھا دنیا کے بہت سارے دیشوں میں داستہ سلیوری لیگل تھی لیکن وہ جسٹیفائیٹ تو نہیں کی جا سکتی سلیوری منشی منشی کو داس بنا کے رکھے منڈیوں میں خریدے بیچے جنگلوں میں لوہے کے کیزز میں جنگلوں میں کیت کر کر کے منشیوں کو لے جایا جائے فارم ہاؤسوں پر کام کرا جائے ان کے کوئی ناغرے کا دکار نہ ہوں تو یہ قانونی تھا لوگ خریدتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرا خریدہ ہوا غلام ہے ٹیک رہتا تھا اس کے اوپر کہ یہ فلاں کا غلام ہے جیسے گائے یا بھینس ہوتی ہے تو کیا وہ نیائے تھا قانون تھا لیکن نیائے نہیں تھا دنیا میں بہت بڑا کالخند ایسا رہا ہے جہاں اسطریوں کو براوری کا درجہ نہیں ملا ہے بہت سارے دیش تو اب بھی میڈل ایس کے دیشوں میں سے کئی دیش ایسے ہیں جہاں پرشوں کے برابر اسطریوں کو نہیں ہے ادھکار ہمارے یہاں بھی نہیں تھا یوروپ میں بھی نہیں تھا دنیا ابھی اتنی آگے نہیں بڑھی ہے کہ ان دنوں کو بھول جائے بے شک ہم آگے بڑھ گئے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز لیگل ہونے کی وجہ سے جست اور پروپر نہیں ہو جاتی اگر قانون بن گیا ہے تو قانون کے بننے کی اپنی پرکریہ ہوتی ہے بھارت کی آزادی کی اتحاس سے ایک چیز میں اور ریفر کروں گا باسو آپ کو بھی اور آپ سب کو 26 جنوری ہم سب اپنے اپنے سکولوں میں مناتے رہتے ہیں دفتروں میں مناتے رہتے ہیں سب جگہ مناتے جانتے ہیں کیوں زیادہ تر اس کا ریپلائی یہ آتا ہے کہ 26 جنوری 1950 کو ہمیں اپنے کانسٹیٹوشن ایڈوپٹ کیا تھا اس لئے ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے اگلی ایک پرشن پیدا ہوتا ہے کہ 26 جنوری کیوں چنا تھا اپنے کانسٹیٹوشن ایڈوپٹ کرنے کے لئے 25 چیز کیوں نہیں کر لیا تھا 27 کیوں نہیں کر لیا تھا کوئی اور دن کیوں نہیں کر لیا تھا 26 جنوری میں کوئی خاص بات تھی سنکلپ ہاں وہ جو سنکلپ پتر ہے 1930 اور 31 کی کا All India Congress جب ہوئی کراچی میں تو ستنتہ کا جو پرستاؤ خوا وہیں ایک سنکلپ پتر ہم نے تائی کیا ستنتہ کا سنکلپ اور یہ تائی ہوا کہ 26 جنوری کو ہر سال جب تک ہم آزاد نہیں ہو جائیں گے تب تک اس سنکلپ پتر کو پڑھا کریں گے چوراہوں چوراہوں پر کھڑے ہو تب اتنا آسان نہیں تھا ستنتہ کی سنکلپ پتر کو پڑھنا ڈنڈے پڑھتے تھے انگریجوں کے جیلوں میں بند کر دیتے تھے کرکیاں ہو جاتی تھیں جبتیاں ہو جاتی تھیں بھارت ماتا کی جائے بولنا اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہے آج تو بھارت ماتا کی جائے بولتے ہوئے بلات کاریوں کے سمرت میں جلوس بھی نکلنے لگے ہیں ایسے کٹ گوا کے بلات کار کے معاملے میں ہوا تو اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تب اتنا آسان نہیں تھا اس سنکلپ پتر کو آپ لوگ جرور پڑھیں کبھی اور اس پورا نہیں کر پا رہی ہے یا اس کے نرنے ساموہ ایک پوری جنتہ کے حط میں نہیں ہیں تو ایسی سرکار کو اکھار فینک نہ بدل دینا بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسی سرکار کا ناش کر دینا بھی ہمارا نابرک کرتب بھی وہاں سے کسی بھی قوم میں زندگی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ستہوں سے اگر لوگوں نے اپنی زندگی کی روشنی پائی ہوتی تو ہر ستہ یہ چاہتی کہ جس دور میں میں حاکم ہوں یہ دور صدا صدا کے لئے ہو جائے ہم ساشن کرتے رہیں اور سماج یہیں ٹھہر جائے قانون کے ودیارتی ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قانون کی خود کی ترقی اور دنیا کی ترقی قانون کو توڑنے کی ہوئی ہے قانون کو ماننے کی وجہ سے دنیا کی ترقی اتنی نہیں ہوئی ہے کیونکہ منوش صبح سے آگے بڑھتا ہے اور قانون بھی ان جنزیروں میں سے ایک ہیں جو وقت وقت پر اس کے پیر میں باندھی جاتی ہیں میں خود باغی مجاج کا آدمی ہوں میں یہ اقبال کرتا ہوں آپ سب کے سامنے اور سبھی منشیوں کو باغی ہونا چاہیے اب سوال آتا ہے کہ ہم جو مدے ہمارے سامنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا سوال ہے سٹیزن امینمنٹ بل یہ بل آیا لائی گیا ڈیویٹ ہوئی ڈیویٹ چل رہی ہے پورے دیش میں ابھی بھی چل رہی ہے پرلیمنٹ میں تو ہو گئی ختم ہوئی اور منجور بھی ہو گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے ریلیجیس گراؤن پر پرسیکیوٹیڈ جو ہندوز ہیں سکھ ہیں جین ہیں ہندو ہیں اور ریلیجیس گراؤن پر انہیں وہاں پرسیکیوٹ کیا گیا تھا تو ہم انہیں ہندوستان میں جگہ دیتے ہیں ہم ہم لوگوں کو اس بات کا انداز تبی ہو گیا تھا جب آسام کی الیکشن چل رہے تھے اور ایک شبد استعمال کیا گیا تھا پولٹکس میں وہ شبد تھا ہندوؤں کا ہوم لینڈ دنیا میں کہیں یہ کنسپٹ نہیں مکہ مدینہ جہاں بنا ہوا ہے جو مسلمانوں کی آستہ کے کیندر ہیں پورے وشی کے مسلمانوں کی آستہ کے کیندر ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مومنوں کا ہوم لینڈ ہے دنیا کے کسی بھی مسلمان کو کئی کوئی پریشانی ہوگی تو ہمارے یہاں آجاؤ ہم پناہ دیں گے اور آپ کو اپنا ناغرک پناہ دیں گے جب دوخش کرنے جاتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اپنی ناغرکتہ اور اپنے دیش کے پرتی ویسا ہی درشتکوں رکھتے ہیں اسی extent تک جس extent تک citizenship ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ ہندو مومنوں کا ہوم لینڈ ہے کبھی آپ نے سنائے کہ کرسٹین اس کا ہوم لینڈ اگر اس طرح سے ہوم لینڈ والی کنسیپٹ دیشوں میں آنے لگے تو سوچئے یوروپ خود میں اپنے آپ میں کتنا بڑا دیش ہوگا عیسائیوں کا ایک مسلمانوں کا کتنا بڑا دیش بن جائے گا بہت سارے اسلامی کنٹریز کو ملا کر وہ سب ہوم لینڈ ہو جائیں ہم اب ہوم لینڈ والی کنسیپٹ اگر چلیں تو بیچارے جاپان اور چین کے بودھ کہا جائیں گے وہ تو خود میں اپنے آپ میں پورے کے بودھ ہیں اب ان کا ہوم لینڈ ان کی آستہ کا کندر تو یہاں بودھ گیا میں ہے کیا کریں وہ بیدیش میں ہے اس کی لحاظ سے سوچیں ہندووں کے ہوم لینڈ کی جب کنسیپٹ اور انہیں اپنے بھاشنوں میں کہی تو ہمیں لگ گیا تھا کہ اس مہدیب کے ساتھ برا ہونے والا ہے جو law exist کرتا تھا اس amendment سے پہلے وہ law بھی ہندوستان کی حکومت کو یہ حق دیتا تھا کہ ہم جسے چاہیں ہندوستان کی ناغرکتہ دے دیں کبھی بیوہا کی آدھار پر ہوتی تھی کبھی کوئی راجنیتک یا دھارمک کارن سے ستایا ہوا بھارت میں آ گیا تو ہم نے اسے ناغرکتہ دے دی اس پوری ڈیویٹ میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کو amend کر رہے ہیں کیا previously existing law آپ کو ناغرکتہ دینے سے روک رہا تھا وہ اسی law کے دائرے میں ناغرکتہ دے سکتے تھے ہم ایک سوطنت سمپرہتہ سمپن راش رہیں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں کہ ہم کس کو اپنی ناغرکتہ دیں گے کس کو اپنی ناغرکتہ نہیں دیں گے لیکن اس previously existing law میں religious discrimination نہیں تھا جو religious discrimination اب جوڑا گیا ہے کہ ان ان کو دیں گے اور انہیں انہیں نہیں دیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہ لکھتے تو باہر سے آئے ہوئے مسلمان بھی کلیم کرتے کس آدھار پر کلیم کرتے کہ صاحب ایک کولیٹی تو آپ کے کونسٹیٹویشن میں گارنٹیڈ ہے تو وہ کہتے کہ صاحب اسے دے دی تو ہمیں کیوں نہیں دی تو ہم کہیں گے صاحب ہم آیا تو رول آف لاؤ ہے اور لاؤ میں لکھا ہوا ہے لاؤ جام نہیں دے سکتے یہ وہ غلط کہتے ہیں انہیں ایک ڈیبیٹ شروع کرنی تھی اس ایمینڈمنٹ بل کے جریعے کہ اس پورے دیش میں ہندو مسلمان پر ایک چکلت شروع ہو جائے سوسائیٹی بلکل بٹ جائے نفرتیں بڑھیں مددوں سے لوگوں کا دھیان ہٹے وہ چاہتے تو اسی اگزیسٹنگ پریویسلی اگزیسٹنگ سٹیزنشپ لو کے تحت کسی کو بھی ناغرکتہ دے سکتے تھے کہیں کوئی بادہ اس قانون میں نہیں تھی کہ اگست دو ہزار چودھے تک آئے ہوئے سکھ جین بود ہندوز جو ریلیجسلی پرسیکیوٹیڈ ہو کر آئے ہیں سٹیزنشپ دے دی جائے تو کوئی روکنے والا انہیں نہیں تھا وہ دے سکتے تھے لیکن ان کا مقصد وہ تھا ہی نہیں ان کا مقصد دوسرا تھا ان کا مقصد سب سے پہلے اس بل کے خلاف شروعات ہوئی آسام میں اور وہ آسام میں شنکائیں پیدا کرنا ان کا مقصد تھا ہمارے کونسٹیٹوشن پر پرشنچن اٹھانا اس کونسٹیٹوشن کی سپریٹ کو ہم ہٹ کریں اسے ان کوششن کریں مقصد یہ تھا مقصد اس دیش میں ایک ڈیویٹ کھڑی کرنا تھا کہ کیا یہ پارٹیشن ریلیز گراؤن پر ہوا تھا کیا یہ ہندوؤں کا ہوملینڈ ہے جس طرح کی بحث پارلیمنٹ کے اندر کی گئی اگر ہندوؤں کے ہوملینڈ کی کنسپٹ کے حساب سے آپ نے کہا تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سری لنکا میں جن تمیلوں کے ساتھ زادتیاں ہو رہی ہیں سنگلی زادتیاں کر رہے ہیں وہ اگر آتے سنگلی زیادہ تر بودھ ہیں تمیلوں اور بودھ کی سنگھر سے سری لنکا ایک لمبے سمجھ تک گھائل رہا ہے وہاں سے اگر کوئی تمیل پرسیکیوٹ ہو کر کے آتا ہے ہندو ہے تو وہ اس میں کور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں کے ایشیو سے آپ کو سوسائیٹی ڈیوائٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا آپ کو پاکستان بنگلہ دیش اور ان کا ذکر کرنا تھا آپ نے نہیں کہا کہ برما سے کچھ ہوگا تو ہم کیا کریں گے جبکہ روہنگیاؤں کی سمجھ تو برما سے ہی آ رہی ہے لیکن برما کا اس میں ذکر نہیں آپ کو اتحاس کے گھڑے ہوئے مردے اکھاڑنے تھے پھر سے جنہ اور نہرو زندہ ہو گئے گاندی جی زندہ ہو گئے لیاقت علی صاحب زندہ ہو گئے سردار پٹیل زندہ ہو گئے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں آپ ایسے سمجھو جیسے ہم بتا رہے ہیں کتابیں مت پڑھنا کتابیں پڑھو گئے تو دماغ زہری لہ ہو جائے گا کتابوں سبتہ دور رہو کتابیں پڑھانے کے لئے ہمارے پاس فنڈ نہیں اسکولی ایڈیوکیشن کے لئے تین ازر کروڑ روپے فنڈ کٹ آف کیا گیا ہے اسی افرات افری میں بچوں کو پڑھانے کے لئے نہیں لیکن انکاموں کے لئے ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کسی نے بہت بڑی یا لکھا تھا اور ایک سوال پیدا کیا تھا کیا ہندوستان بڑی پرتماعوں اور لگو پرتفاعوں کے دیش میں بدل رہا ہے ہم بڑی بڑی مورتیاں استحاپت کرنے میں اپنا دھیان گندیت کر رہے ہیں سردار پٹیل کی استحاپت کر دی رام چندر جی کی استحاپت کرنے کے لئے ساڑھے چار سو کروڑ روپے یوگی جی نے کہی دیا ہے تو پرتماعیں بڑی ہوں گی اور پرتماعیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی کیا ہم ایسے سماز میں بتل رہے ہیں یہ ایک سوال تھا میں سٹیزن امینمنٹ بلکو تین طرح سے دیکھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس امینمنٹ کی بینہ اس امینمنٹ کے بھی آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے تھے جن لوگوں کی مدد کرنے کے بہانے سے یہ امینمنٹ لایا گیا یہ امینمنٹ لا کر اور مسلمانوں کا اس میں ذکر نہ کیا جا کر آپ نے یہ اشارہ دیا کہ ہم مسلمانوں کے پرتی اب سامان درشتکون نہیں رکھتے ہندووں سے یہ کہا جا رہا ہے این ار سی کے ساتھ اس بل کو جوڑ کر کہ جو ہندو چھوٹ جائیں گے این ار سی سے وہ شاید اس بل کے جریعے انہیں ناغرکتہ پردان کر دی جائے آپ نے کہا تھا بھی یہ بات کہ این ار سی میں وہاں ہندو آئے مسلمان بھی آئے آسان کا تجربہ بہت برا رہا ہے جو ڈیٹینشن کیمپس چل رہے ہیں ان کی حالات بہت برے ہیں تو بہت سارے ہندو کو یہ بھروسہ دلایا جانا کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا یہ غلط ہے کانون کے ودیارتی کے ناتے کانون کے پریکٹیشنر کے ناتے میں یہ جانتا ہوں کہ این ار سی میں جو لوگ چھوٹ جائیں گے اور وہ ہندو ہوئے تو اس بل سے انہیں مدد نہیں ملے گی اس بل کے ذریعے سٹیجن شپ حاصل کرنے کے لئے انہیں سب سے پہلے یہ پروپ کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان بنگلہ دیش یا افغانستان سے آئے ہوئے ہیں پھر انہیں یہ پروپ کرنا پڑے گا کہ وہاں سے ان کا آغمن دھار میں اتپیڑن کے کارن ہوا تھا یہ دو کلوز اگر وہ پروپ کریں گے ٹربیونل کے سامنے تب انہیں سٹیجنشپ گرانٹ کی جائے گی کسی ایسے ہندو کو اس امینڈمن بل کے ذریعے سٹیجنشپ آوارڈ نہیں کی جائے گی جو ہے تو ہندوستان کا لیکن ان کے پیمانوں پر این آر سی میں نہیں آ پایا ہے وہ اسٹیٹ لیس ڈیکلیئر کر دیا جائے گا ہمارے کئی سین ادھکاری ہندو اور مسلمان بھی وہاں این آر سی میں نہیں آ پائے کئی ریٹائر جزز نہیں آ پائے پانچ ہزار ہمارے سینکوں کی بدوائیں این آر سی میں نہیں آ پائی ہیں جن کے شوہروں نے اس دیش کے لئے قروانیاں دی تھیں وہاں کے سوال علب قسم کے ہیں نور تیست میں جو ادھم ہو رہا ہے خاص طور سے آسام میں وہاں دو کارنوں سے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ 1989 سے اور 1989 تک آسام شہتر سنگ نے آسو نے جو مومنٹ چلایا تھا اس کے بعد 1985 میں راجیو گاندھی کا سمجھوتا ہوا جسے ہم آسام سمجھوتا کہتے ہیں اس میں یہ تیق کیا گیا تھا چوبیس ستمبر چوبیس مارچ چوبیس مارچ 1971 وہ ایک ڈیڈ لائن ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہندوستان میں آگیا بنگلہ دیش والا یا اور کوئی تو آسام میں تو اسے تو ہم مان لیں گے کہ آسام کا ناغرک ہے اور نرسی میں شامل کر لیں گے اور اس ڈیٹ کے بعد کا اگر کوئی ہے تو ہم اسے شامل نہیں کریں گے آسام کے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس سی اے بی کے ذریعے دو ازار چودھے تک آئے ہوئے بنگلہ دیشی شران آرٹھی وں کو آپ شامل کر لیں گے اس لیے وہاں جگڑا ہے وہاں جگڑا اس لیے بھی ہے کہ بیہار بنگال اور جھار خند وغیرے سے اتر پردیش کی پوروی عصوں سے جو لوگ چلے گئے جا کر کے آسام میں برس گئے انیس سو اکتر کے بعد وہ این آر سی میں نہیں آئے اور ان میں سے بہتوں کے پاس میں اپنے کوئی دستاوے جیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے اپنے آپ کو لنک جوڑ سکیں آسام کے لوگ جو انیس سو اکتر پر اٹکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سب کو بنا دو گئے لیکن وہ اس لیے لڑ رہے ہیں جو ہندوستانی ہیں بنگلہ دیشی نہیں ہیں لیکن آسامی نہیں ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سی اے بی کے ذریعے آفغانستان سے آئے ہیں دیکھیں یہ ہم پہ پاکستان کا دستاویج ہے یہ بنگلہ دیش کا ہے ہم سب وہاں کے رہنے والے تھے ہم ڈھاکا کے رہنے والے تھے ہم کابول کے رہنے والے تھے سب وہاں سے بھگا دیا میو نے مار مار کے ہمیں تو ہم چلے آئے ہیں پہلی کوالیفیکیشن یہ پروو کرنے پڑے گی اور اگر یہ پروو نہیں کر پاتے ہیں تو ایسا ہندو جو نرسی کے دستاویج نہیں دکھا پائے گا وہ سٹیٹ لیس ہی ڈکلیر کیا جائے گا اس سے کوئی سہولیت نہیں ہوگی سٹیجن امینڈمنٹ بل ہماری کانسٹیٹوشن کی جو اسپریٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے خود رسی بی جے پی کے لوگوں کے جو آرگومنٹ آج سے دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے ہوا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر تو ویسے جن سنکھیا کا اتنا بڑا بوز ہے یہ خسپیٹھی مہمان بن کے یہاں کھا رہے ہیں ہمارا ہمارا سب جانے چھئے یہ آرگومنٹ تھا ان کا آچانک سے پچھلے پہنگرہ دن سے وہ کہنے لگے ہیں نہیں وہ سب بھائی ہمارے انہیں آنا چھئے ابھی تک تو کہتے تھے دھرمشالہ ہے کوئی بھی مو اٹھا کے چل دے گا اب کھرے نہیں وہ ہمارے بھائی یہ بھائی کتنے ہیں اور اس کا کیا فرق پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان وہاں رہنے والے ہندوؤں پر اس citizen amendment bill کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کا persecution تیج ہوگا وہاں وہ اتنی بڑی minority نہیں ہے وہاں پر وہاں ان کا اتپیرن بڑھے گا اور اگر اتنی بڑی زنگ شاہ میں لوگ وہاں سے پلائن کرتے ہیں تو آپ کا وہ آرگومنٹ کہا گیا یہ کچھ درہ ہمشاءاللہ ہے چائنج چلائے گا ہمارا گھر ہے کتنے لوگوں کو رکھیں گے آپ ان کی مسئیبتیں بڑھانے والا ہوگا ہماری مسئیبتیں بڑھانے والا ہوگا این آر سی میں سبھی ہندووں کے لئے بلکل مددگار نہیں ہوگا چھوٹے سے چھوٹا وکیل بھی اگر اس کلوز کے بارے میں آپ کو آرگومنٹ کرے تو وہ کہے گا بھتھی کہ سب یہ دو سب کلوز ہیں ان دو سب کلوز پر اپنی بات پروو کرنے کے بعد ہی آپ کو سیڈیجنشپ ملے گی میری میڈ ہے ہندو ہے میری ڈومیسٹک ہیلپ 1997 میں اس کی شادی ہوئی بھارت پور وہ نہیں جانتی دیش کیا ہوتا ہے کبھی نہیں پڑی کسی اسکول کا دروازہ اس نے نہیں دیکھا کسی ہسپیٹل میں اس کا جنم نہیں ہوا اس کے ماباپ نے کبھی راشن کار میں اس کا نام نہیں رکھا خود اس کے ماباپ کسی زمین زیادت کے کبھی مالک نہیں رہے اس کے لئے دیش کا مطلب ہے ہمارا دیش مطرہ ہے پردیس میں شادی گردی تھی بھرت پردیس آنے والے لوگ پردیس ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس صرف ایک آدھار کارڈ ہے جو شادی کے بعد بنا جس میں اس کے آس بینڈ کا نام ہے ہس بینڈ سے مقدمہ چل گا ہے وہ کوئی ہیلپ کرنے والا ہے نہیں تب ہی وہ یہ پروب کر سکتی ہے کہ 1997 میں میری میری ہوئی فلا شخص سے ہوئی یہ میرا آدھار لیکن جو ریسٹ آب دے انڈیا ہے اس کے لیے پروپوز این آر سی میں کیا ڈیڈ لائن ہوگی ابھی یہ کہا نہیں گیا ہے کسی کوئی بائی لاؤز بن کے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 1951 کے بعد چونکہ اس پر کوئی ورک نہیں ہوا تو ہم ڈیڈ لائن 1951 رکھیں گے ایک کیا ون اور ایک کیا ون سے لنک کریے وہ لڑکی وہ محلہ اس کے پاس کوئی دستا ویج ایسا نہیں ہے جس دستا ویج کی ذریعے وہ یہ صد کر سکے کہ وہ ہندوستانی ہیں ایسا کوئی دستا بیج نہیں جس سے وہ صدد کر سکے کہ وہ افغانستان پاکستانی اب انگلا دیس سے آئی ہے اس کے بھاگے میں اسٹیٹ لیس ہو کے ریٹینشن کیمپس میں زندگی بتانا یہ پرتیت ہونے لگا ہے ہم اور آپ کو اگر ہم اور آپ کا پرتبات پرتیرود بہت دھیما رہا تو شاید یہ ہو جائے گا اور ہم اور آپ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے گھروں سے دور جاتے ہوئے دیکھیں گے لوگوں نے کہا کہ بھئی لوگ بن بالیں گے تو انہوں نے ابھی کہا جو آسام کے لئے نورم رکھے تھے آسام کے نورم میں انہوں نے کہا کہ آپ کی برت کے ایک ورش کے بھیتر اگر آپ کا برت سرٹیفیکیٹ بن گیا تھا اور وہ رکھا ہوا ہے آپ کے پاس یا جنرم مرتیو ریجسٹر میں اس کی انٹری ہو چھکی ہے تب ہی وہ برت سرٹیفیکیٹ ماننی ہوگا برت کے ایک سال بعد اگر آپ نے کہیں سے اپٹین کر لیا ہے یا اب بن با کے لے کے آ رہے ہیں ہوتا یہ تھا کہ تمام بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ایڈمیشن کے وقت پر سمسیہ آتی ہے بھئی برت سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اچھے سکولوں میں جاؤ تو وہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے پاس ہم لوگ کرتے یہ تھے کہ نگر پالے کام ایک فارم ملتا ہے اس کے پیرنٹ سے بھرواتے تھے ایک ایفی ریبیوز میں بنتا تھا سٹی لاکھوں بچے آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گے جن کا برث سرٹیفیکیٹ ان کے برث کے ایک سال بعد بنبایا گیا یعنی بنبایا گیا کیا میں اپنی لینگویز کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کر لوں کہ جن کی برث کی انٹری ان کے برث کے ایک سال بعد جن مرتیو ریجسٹر میں ہوئی ایسے لاکھوں لوگ ملیں گے ان کے برث سرٹیفیکیٹ این آر سی کے پرپس سے امان نہیں ہوں گے جو پرستابت این آر سی ہے وہ وشو کا سب سے بڑا مانو سنکٹ بھارتی مہدویب میں پیدا کرنے جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی مار جو پڑے سمجھی بھی برگ پر پڑے گی محنت مزدوری کرنے والے لوگوں پر پڑے گی اپنے دیش میں کروڑوں لوگ ہیں جو بنا پڑے لکھے ہیں کروڑوں لوگ ہیں کہیں کسی کے بارہ میں کاغش ختم ہوگئے کہیں کسی کے آگ میں کاغش ختم ہوگئے کہیں کچھ پتا ہی نہیں ہیں لاکھوں لوگ تو ایسے ہیں ہر اسٹیٹ میں جو گھونتو قوم میں ہیں ایسی گھومتی رہتی ہیں کبھی یہاں ڈیرہ ڈار لیا کبھی وہاں ڈیرہ ڈار لیا کبھی کہیں چلے کہ وہ سب اپنی چنتاؤں میں شامل ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کو دیکھ آپ کی دیش بھکتی اگر کیبل ٹی وی سے چلتی ہے تب تو بات دوسری ہے لیکن اگر آپ کی دیش بھکتی کا مطلب دیش کی پردھی میں رہنے والے سب لوگ ہیں ان کے جیون سے آپ کا کوئی کنسر نہیں تو یہ مان لی جیے کہ بھارتی او مہادوی کو بہت بڑے سنکٹ میں دھکیل دیا جائے گا اگر این آر سی یہاں لاغو کی جاتی ہے تو اور جیسا پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر کہہ چکے ہیں ہمارے کہ وہ لاغو کریں گے وہ نہیں مانیں گے میں دیش وقتی کے لحاظ سے بس تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں بھارت ورش کے نقشے کو دیکھو اس وقت ہمالے کا ایک کونہ کاشمیر ہمالے کا دوسرا کونہ آسام مکٹ ہے ہمارا ہمالے یہی تو پڑھائی ہے ہم یا وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گودی میں کھیلتی ہیں جس کے ہزار و ندیان ہمالے کا یہ کونہ وہ آہت ہے پیلت ہے وہاں کی آوام ستہ کی کٹھوڑتا سے اس کے آگے بیبس ہے پانچ مہینے ہو گئے انٹرنیٹ سیوائے نہیں ناغری کتھکار نہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ پوری کی آوام وہاں ٹیروریس تھی وہاں جنم لینے والا ہر سک سپرادی تھا لیکن ہم نے کیا ہم نے ان کے بشواس کو توڑ دیا اس سمجھوتے کو توڑ دیا جس سمجھوتے کے تحت ان کی سوائی تتہ کا بشواس دے کر ہم نے اپنے میں شامل کیا تھا آسام آسام ہی نہیں آسام سے آگے مگھال آرون چل سک ناغ ناغ لیں یہ سمجھو پورا پورو تر سیون سیسٹر اسٹیٹس کہا جا جل رہے ہیں بھارت کے پڑوسی دیشوں میں دو ہی دیش ہیں جو پرمانو شکتی سمپن ہیں ایک پاکستان اور ایک چین پاکستان ایک سیمہ پر کشمیر ہے چین کی سیمہ پر یہ سیون سیسٹر اسٹیٹس ہیں دونوں ہی دیش ہمارے بہت اچھے دوستوں میں نہیں دشمنوں میں ہیں دونوں ہی دیش یہ ہمیسہ سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان علاقوں میں جو انسرزنسی ایفیکٹڈ ایریاز ہیں ہمارے باغیوں کو ہوا دیں چینیوں کے ہتھیار چینیوں کے پیسہ اور چینیوں کا پولیٹیکل سپورٹ یہاں کے باغیوں کو ہمیشہ رہا ہے اور اب جبکہ پوری کی پوری آبام آپ نے ہسٹائل کر دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دشمن اس کا فائدہ نہیں جو اس لئے سب چیزوں کے باغ جود بھی وہاں کے جو پیس لونگ لوگ تھے جو ہندوستان کی سیکیلر ڈیموکریسی پر بھروسہ رکھتے تھے آپ نے تین سو ستر ہٹانے کے بعد اس جس طریقے سے ان کے ناغرے ادھکاروں کو سسپینڈ کیا ہے ان کے کونسٹیٹوشنل باتیں اپیل کرنے لگیں تو دو برمانو شکتی سمپن دشمنوں کے بیچ میں سیمہ کے علاقوں میں اپنی جنتہ کو ہسٹائل کرنا اپنی فوجوں کی سنگینوں کے سائے میں انہیں لے آنا سیکیورٹی بلندر ہے بلندر اس دیش کو خطری میں ڈالنے جیسا کام ہے اور اگر نرسی پورے دیش میں لاغو ہوتی ہے یہ سی ای بی کا دروت تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں جس ایک آشنگ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ سکتا ہماری سیکیورٹ جو اسٹرکچر ہے ہمارا سیکیورٹ اسٹرکچر کو توڑنے پر آمادہ ہے نرسی کے ساتھ ساتھ اس دیش کو سڑک چھاپ لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کے جب کبھی بات کرتے ہیں نا سگریٹ پی رہے ہیں یا تم باکو فٹک رہے ہیں پٹوں پہ بیٹھے 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 من میں خیال آیا بھائی بڑی بیشت آچار بڑھ گیا بہت سے لوگوں میں بڑا کالا پیسہ آگیا ہے بیشت طریقے سے ایک کام کرو بیار کے پانسو کے نوٹ بند کر دو اور یہ کہ دو جن پہ نمبر ایک کائے وہ جمع کرتے ہیں کہ جن پہ نمبر دو پائے بھڑو بھی جائے گا کتنی ایزی اپروچ ہے ایکونمکس کے بارے میں کتنی انو سینٹ اور انہوں نے اچانک سے ایک دن ٹی وی پر اپیئر ہوتے ہیں اور اعلان کر دیا کہ آج رات آٹھ بجے کے بعد پانسو کا اور ہزار کا نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہے گا جیسے بانگ شہنگ کیا گوش نہ کر دی سارے دیش کو مسیغط میں ڈال دیا اور دیش سے کہا آگیا بشواس رکھو مجھ پچاس دن کا ٹائم دو چورائے پہ ٹانگ دینا نوٹ بندی کا جو پریوغ ہماری ارث بیوستہ پر ہوا اس کی وجہ سے ہماری ارث بیوستہ رساطل میں چلی گئی ہے خود ان کے لوگ یہ کہنے لگے ہیں سوبرمنم سوامی نے کہا جو بی جے پی کہ 19 ست چودھے میں جب یہ لوگ ستہ میں آگئے تو انہوں نے دو دو چودھے میں کہ جی دی پی آنکھ نے کے پیمانے بدل دی گئے اگر وہ پیمانے نہ بدلے گئے ہوتے اور پرانے پیمانوں پر جی دی پی آنکی جا رہی ہوتی تو اس وقت جی دی پی 1.5 ابھی ان کا ایک اور کوئی جو گورنر رہا تھا ابھی آر بی آئی کا کیا نام تھا اس کا نہیں نہیں صاحب جو ان کے آدمی تھے نہیں اس کے بعد بھی ابھی کل کا آج کا ہے ستیٹمنٹ وہ کہتے ہیں بہت بے کابو ہو گئے ہیں حالہ تب ہمارے ہاتھ سے تو میں آپ سے کہنا کیا جاتا ہوں کہ جب ارث ویاس تھا بلکل جار جار ہے سیماؤں پر ہمارے دوست نہیں ہیں ہمارے دشمن ہیں اپنے ناغرکوں کو خم بانٹ رہے ہیں ناغرکتہ کے سوال پر اور یہ ایسا سوال نہیں کہ چھوٹا بڑا سوال ہو میں نے دیکھ جگہ کہا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نوٹ وندی سے کبل کالے دھنبالے پریشان ہوئیں گے کبل وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ این آر سی لاغو ہونے سے گھس پیٹھ یہ چلے جائیں گے اور دیشی دیشی پر جائیں گے جتنے غلط وہاں تھے وہ لوگ اتنے ہی غلط یہاں ہیں یہاں کیا کمال ہو رہا ہے کہ ہمارے ناغرکوں سے کہا جائے گا کہ ہم اپنی ناغرک تر صد کریں کسی بھی دیش میں ناغرکوں کا اس سے بڑا کوئی اپمان کہیں ہو چکتا ہے اور وہ بھی اس انداز میں کہا جا رہا ہے کہ چاولوں میں کچھ کنکڑ ملے ہوئے ہیں چاول تم خود کو ثابت کرو کہ کنکڑ نہیں ہو چاولوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم کنکڑ نہیں ہو اور کیسے ثابت کریں گے تمام گریب لوگ جن کے گھروں میں چولہ تب جلتا ہے شام کو جب صبح کام پر چلا جاتا ہے تمام گریب لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک دن بھی لالا کی دکان پر نوکری کرنے نہیں گئے لالا کی فیکٹری میں کام پر نہیں گئے تو اس دن تنخوا کٹے گی تمام لوگ خالیات گھر چلے آتے ہیں وہ اپنے دستاویجوں کو جگار کرنے میں ان دستاویجوں کو لے کر اپنا سٹیجن شپ کلیم فائل کیا جائے گا آپ یہ مان لیجئے اور کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں ہمارے میں کتنے تو ایسے لوگوں کو بتا دوں جن کے گھر دوار تو یہاں ہیں نوکتی دندی کر رہے ہیں برسوں سے کہیں اور بسے ہو ہیں ام آرے رہی اکیلی چل پھر سکتی نہیں وہ اپنا کلیم لڑے گی سٹیجن شپ کلیم اپنگ لوگ تمام اسطریہ جن کے پتیوں نے چھوڑ رکھی ہیں اور وہ لوگ بھی میری پتنی نے میرے ساتھ لب میری ساتھ میری پڑھتے تھے ہم لوگ پڑھتے پڑھتے پولیٹیکل سائنس میں تھا ہندی گئے سٹون گو تھی ہم نے فیصلہ کیا گئے شادی کریا ہے ٹھیک ساب اب ان کے پاس میری سرٹیفیکیٹ ہے اپنے شکشا کے دستا ویج جس میں وہ بتا دیں گی کہ ہاں صاحب وہ فلا سلندر نات مشرا کی بیٹی ہیں ان کے مائکے والوں نے انہیں آج تک معاف نہیں گیا وہ کیوں دیں گے دستا ویج اپنے ثابت کرنے کے لیے ہماری لڑکی ہے اس لیگی سی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان لڑکے لڑکیوں کا کیا ہوگا جو اپنے گھروں سے باگی ہو کر شادیاں کر کر باگ ہے ہندوستانی نہیں ہو اس این آر سی کی زد میں سب سے زیادہ مزدور گلیت او بی سی قومیں آئیں گی کیونکہ عموماً محنت کش قومیں یہی ہیں بہت بڑی مصیبت کا سبب بنے گا محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کے لیے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں وہ اس غلط فہمی کو نکال دیں جس دیش کا عملہ آج تک کریکٹ الیکٹرل رول نہیں بنا پایا محلے کے محلے چھوٹ جاتے ہیں گلیوں کی گلیاں چھوٹ جاتے ہیں گوٹر لسٹ میں سے لوگوں کے نام الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں پروش کے آگے اسطری لگ جاتا ہے اسطری کے آگے پروش لگ جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا ابھی شوکین نام کا ایک شخص تھا جس کا دستا ویج اور نے کہا دیکھا دستا بیس اس نے نکال کے دیا وہ شوکین اور نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے تو سکین بول رہا ہے اور یہ تو کسی اور شوکین کا ہے پانچ سال ڈیٹینشن کیمپ میں بتانے کے بعد وہ آدمی ہائی کورٹ سے زمانت پر چھوٹ کر آیا ہے صرف اتیس بات پر اسے یہ ساویت کرنے میں یہ سکین سکین جو میں بول رہا تھا وہ شوکین ہی ہے بھئی ہے سولہ سو کروڑ روپے کا ذکر آیا انہوں نے خرچ کیے این ار سی پر آسام میں آٹھ زار کروڑ روپے پبلک کے بھی خرچ ہوئے اپنے آپ کو ساویت کرنے میں کہ بھئیہ ہم اندستانی ہیں کے نہیں اس کے باب زود بھی اتنے ساری لوگ رہ گئے وہاں لاکھوں کی سنکھا میں تو آسام کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ این ار سی کی جو ایکسرسائز ہے اس کی زد میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھی آئیں گے جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی اور وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں سے وہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے اور مارے جائیں گے ہماری دیش وقتی کا پہلا کرتب بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ناغرکوں کی رکشہ کریں ان کی عدیقاروں کی رکشہ کریں ہم مائنورٹی کو یہ بھروسہ دلا سکیں جس بھروسے پر اس نے یہ سیکیولر انڈیا میں شامل بنے رہنا منجور کیا تھا یہ ہمارے سامنے بڑا سوال ہے سی اے بی کیول ایک ٹیکنیکل چیز ہے سی اے بی کے ذریعے تو ایک آرگومنٹ آگے رکھا گیا ہے ہت کیول آسام میں ساتھے گئے ہیں کام تو وہ بینہ سی اے بی کے بھی کر سکتے تھے لیکن سی اے بی کے ذریعے اس لیے کیا گیا تاکہ وہ آسام سمجھوتے کا اللنگن کر سکیں ٹارگیٹ بے شک مسلمان بھی ہیں ان کا لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے اندھے نہ ہو جائیں مسلمانوں کے ویروت میں کہ ہم اپنے ہی گھروں کو پھونک لیں ایک کارٹون سا میں دیکھ رہا تھا اور کارٹون تھا کہ ایک بڑی سی جھونپڑی تھی ایک بیچ میں پارٹیشن تھا ایک بندہ اپنے گھر میں آگ لگا رہا ہے دوسری طرف مللہ جی بیٹھے ہوئے تھے اس سے پوچھا گیا بھی کیا کر رہا اپنا گھر پھونک رہا ہے تو ملے گا گھر تو میرا گھر جلے گا تو کیا ہے ہم بھارت گرش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کمجور ارث بیوستہ کے اوبر نے کوئی لکشن دکھائی نہیں دے رہے جنتہ کی مصیبتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں نوکری چھوٹ گئی ہیں فیکٹری بند ہو رہے ہیں سرکاری کمپنیوں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں بیچا جا رہا ہے شکشہ ہماری پراؤتمکتہ میں نہیں رہی دیش کے سامنے بہت بڑے بڑے سوال ہے مون کی دال سو روپے کلو خریدنے پہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں روزانہ وہ کی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کاروبار تھپ پڑے ہیں ایسے میں اس دیش کو اس طرح کی چیزوں میں الجھ نہ کسی بھی درستی سے دیش بھکتی کا کام نہیں کہا جا سکتا یہ ایک طرح سے سکتا دورہ کیا جا کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں میں اسے ریپلائی کرنے کی کوشش کر دو لسٹیں بنائی گئی ہیں بی آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کر لیں آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کر لیں دو لسٹیں بنائی گئی ہیں پہلی لسٹ تو ان لوگوں کے لیے ہے گئی تو